اس ویڈیو میں ہم months of the year یعنی مہینوں کے نام اور ان کی پہچان کو بہتر بنانے کے لیے مختلف مشکے کریں گے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اپنی سکرینز کی جانب دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک طرف کچھ numbers دکھائی دے رہے ہوں گے اور ایک طرف months کے یعنی مہینوں کے نام ہم نے ان numbers کو دیکھتے ہوئے یہ بتانا ہے کہ پہلا مہینہ کون سا ہے اور پھر ہم نے اس پہلے مہینے سے اس number کو ملا دینا ہے اسی طرح ہم نے آگے بھی match کرتے جانا ہے numbers کو مہینوں کے مطابق یہاں پر مہینے جو دیئے ہوئے ہیں یہ صحیح ترتیب میں نہیں ہے اس لیے اس بات کا ہم نے خود اندازہ لگانا ہے کہ پہلا مہینہ کون سا ہے دوسرا کون سا ہے تیسرا اسی طرح چھٹے مہینے تک ہم نے آپس میں ان کو صحیح ترتیب میں ملانا ہے چلیں ہم شروع کرتے ہیں one یعنی ہم نے پہلا مہینہ ڈھوننا ہے سب سے پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے january january یعنی ہم نے سامنے دی ہوئی لائن میں سے january کو ڈھونکے one کو january سے ملا دینا ہے سب سے پہلا کون سا مہینہ given ہے اس کے بعد january یعنی ہم one کو january سے ملا دیں گے چلیں ہم ان کو آپس میں ملاتے ہیں ہم نے january اور one کو آپس میں ملا دیا چلیں اب اس طرف آئیے یہ ہے two یعنی دو اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ دوسرا مہینہ کون سا ہے دوسرا مہینہ ہے فیبری یہاں پر جو لائن دیوی ہے ادھر سے ہم فیبری کو تلاش کریں گے اور پھر اس کو ہم دو سے ملا دیں گے سب سے پہلا مہینہ یہاں پہ کون سا دیا ہوا ہے فیبری یعنی ہم two کو فیبری سے ملا دیں گے چلیں ہم انہیں آپس میں ملاتے ہیں اب تیسرے مہینے کی طرف آئیے سال کا تیسرا مہینہ کون سا ہوتا ہے مارچ مارچ یہاں لائن میں دیئے ہوئے نمبرز میں سے ہم نے تیسرا مہینہ سرچ کرنا ہے یعنی تیسرا مہینہ کون سا ہے مارچ کا ادھر ہم نے یہ دھوننا ہے کہ مارچ کہاں ہے اور پھر ہم نے مارچ کو three سے ملا دینا ہے چلیں ہم شروع سے پڑھتے ہیں یہ ہے فیبری جانوری اپریل اور یہ ہے مارچ یعنی ہم three کو مارچ سے ملا دیں گے چلیں ہم انہیں آپس میں ملا دیتے ہیں اب ہم چلتے ہیں چوتھے مہینے کی طرف چوتھا مہینہ کون سا ہے اپریل اپریل ہم نے سامنے دی ہوئی لائن میں سے اپریل سرچ کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کو four سے ملا دینا ہے پہلا مہینہ کون سا ہے فیبری پھر یہاں پہ دیا ہوا ہے جانوری جانوری کے بعد ہے اپریل یعنی ہم four کو اپریل سے ملا دیں گے چلیں ہم ان دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں اب ہم چلتے ہیں پانچویں مہینے کی طرف پانچویں مہینہ کون سا ہے می می اب ہم نے سامنے دی ہوئی لائن میں سے پانچویں مہینہ سرچ کرنا ہے یا دھوننا ہے اور پھر ہم نے اس کو five سے ملا دینا ہے چلیں ہم شروع سے پڑھتے ہیں فیبری جانوری اپریل مارچ جون اور یہ ہے می یعنی ہم five کو می سے ملا دیں گے چلیں ہم انہیں آپس میں ملاتے ہیں اگلا یا چھٹا مہینہ ہے جون سامنے دی ہوئی لائن میں سے ہم نے جون تلاش کرنا ہے اور پھر ہم نے six کو یا چھے کو جون سے ملا دینا ہے فیبری جانوری اپریل مارچ اور یہ ہے جون چلیں ہم جون کو اور six کو آپس میں ملا دیتے ہیں ہم نے انہیں آپس میں ملا دیا چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں اب ہم نے ساتھویں مہینے سے لے کے بارویں مہینے تک یہاں پر تلاش کرنے ہیں months ساتھویں مہینہ کون سا ہوتا ہے july july یعنی ہم نے سامنے دی ہوئی لائن میں سے july کو ڈھوننا ہے اور پھر اسے ہم نے seven سے ملا دینا ہے چلیں ہم شروع کرتے ہیں september august اور july یعنی ہم seven کو july سے ملا دیں گے اب آٹھویں مہینے کی طرف آئیے آٹھویں مہینہ کون سا ہے august یعنی ہم نے سامنے دی ہوئی لائن میں سے august کو تلاش کرنا ہے اور پھر آٹھویں کو august سے ملا دینا ہے سب سے پہلے دیا ہوا ہے september اور پھر ہے august چلیں ہم august اور rate کو آپ اس میں ملاتے ہیں نوے مہینے کی طرف آئیے ninth month کون سا ہوتا ہے september september سامنے دی ہوئی لائن میں ہم نے september تلاش کرنا ہے اور پھر ہم نے نو کو september سے ملا دینا ہے سب سے پہلے اس طرف آئیے یہ کیا ہے september یعنی ہم september کو nine سے ملا دیں گے چلیں ہم انہیں آپ اس میں ملاتے ہیں اب دسویں مہینے کی طرف آئیے دسویں مہینہ کون سا ہوتا ہے october october یعنی ہم نے سامنے دی ہوئی لائن میں سے october سرچ کرنا ہے اور پھر دسویں مہینے سے اس کو ملا دینا ہے چلیں ہم شروع سے پڑھتے ہیں september august july ڈیسیمبر november and october یہ ہے october اسے ہم 10 سے ملا دیں گے چلیں ہم انہیں آپ اس میں میچ کرتے ہیں اب گیارویں مہینے کی طرف آئیں یعنی 11th month 11th month کون سا ہوتا ہے november اب ہم نے سامنے دی ہوئی لائن میں سے november کو سرچ کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کو 11 سے ملا دینا ہے چلیں ہم شروع سے پڑھتے ہیں september august july ڈیسیمبر november یہ ہے november یعنی ہم 11 کو november سے ملا دیں گے اب ہم بارویں مہینے کی طرف آتے ہیں یعنی 12th month بارویں مہینہ کون سا ہوتا ہے ڈیسیمبر جو کہ آخری مہینہ ہوتا ہے سال کا سامنے دی ہوئی لائن میں سے آپ نے اب ڈیسیمبر سرچ کرنا ہے تاکہ ہم اسے 12 سے ملا سکیں سب سے پہلا منت ہے september دوسرا august july اور یہ ہے ڈیسیمبر یعنی ہم ڈیسیمبر کو 12 سے ملا دیں گے چلیں ہم انہیں آپس میں ملاتے ہیں ہماری یہ مشک مکمل ہو چکی ہے چلیں اب ہم ہماری یہ مشک مکمل ہو چکی ہے چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں اپنی سکرینز کی طرف دیکھیں اس مشک میں آپ نے جو خالی جگہ ہیں ادھر بتانا ہے کہ کون سا مہینہ یا کون سا منت آئے گا ہم months of the year کو پڑھتے جائیں گے اور صحیح ترتیب میں ہم خالی جگہ جو ہیں ان کو فل کرتے جائیں گے سب سے پہلا مہینہ ہے جانوری اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ جانوری کے بعد اس خالی جگہ میں یا اس خالی ڈبے میں کون سا منت ہم لکھیں گے فیبری چلیں ہم یہاں پہ فیبری لکھتے ہیں فیبری فیبری کے بعد ہے مارچ مارچ کے بعد کون سا منت آتا ہے اب ہم نے وہ اس خالی باکس میں لکھنا ہے مارچ کے بعد آتا ہے ایپریل ایپریل یعنی ہم نے اس خالی باکس میں کیا لکھنا ہے ایپریل یہ ہے ایپریل پھر می اور می کے بعد کون سا منت آتا ہے جون یعنی ہم اس خالی باکس میں کیا لکھیں گے جون چلیں ہم جون لکھتے ہیں جون جلائی جلائی کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے آگسٹ یعنی ہم اس خالی باکس میں کیا لکھیں گے آگسٹ یہ ہے آگسٹ سپٹیمبر چلیں ہم ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں جانیری فیبری مارچ ایپریل می جون جلائی آگسٹ سپٹیمبر اکٹوبر اب ہم نے یہ بتانا ہے اکٹوبر کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے جو ہم اس خالی باکس میں لکھیں گے اکٹوبر کے بعد آتا ہے نوویمبر یعنی ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے نوویمبر نوویمبر ڈیسیمبر اکٹوبر نوویمبر ڈیسیمبر ہماری یہ مشک بھی مکمل ہو چکی ہے اس ویڈیو میں آپ نے کیا سیکھا منٹس آف دے یئر سے ریلیٹڈ مختلف مشکیں جن سے آپ کی پہچان زیادہ اچھی ہو جائے گی منٹس آف دے یئر کے بارے میں اب آپ ان ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں دہرانے کی بھی اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں دہرانے کی بھی کوشش کریں اس طرح منٹس آف دے یئر کی پہچان آپ کو اور اچھے سے ہو جائے گی